بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا چینل سنہری بوٹیاں دیکھنے والوں کو میرا سلام ناظرین میرا چینل سنہری بوٹیاں دیکھنے والے جیسے ہی میرے چینل کو آن کریں تو سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹر بھائیں اس سے آپ کو بننے والی جتنی بھی ہماری جڑی بوٹیوں کے متعلق معلومات ہوں گی آپ بہ آسانی فران سن سکتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں ناظرین آج آپ کو میں اونٹ کٹارہ کے متعلق بتاتا ہوں یہ ایک کانٹے دار بوٹی ہوتی ہے اسے اشتر خارک بھی کہتے ہیں اور عربی میں ہی تھے شکت الجمل بھی کہتے ہیں جو قد میں ایک گاز لمبا ہوتا ہے اس کی شاخوں اور پتوں پہ کانٹے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہر ایک شاخ کے سرے پر اخروٹ کے برابر پھل لگتا ہے اور اسے اندر سے اسفنجی ہوتا ہے اس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں جیسا کہ تصویر میں آپ کو دکھایا گیا اس کے پھول زرد اور سفید بھی ہوتے ہیں اس کا مزہ جو ہے وہ تیز تلخ کڑوا ہوتا ہے چونکہ اونٹ اسے کسرت سے کھاتی ہیں اسی لیے اس بوٹی کا نام اونٹ کٹا رہا ہے اس کا جو مزاج ہے وہ بعض اطباع کے نندیگ دوسرے درجے میں گرم اور پشک ہے اور بعض اسے اطباع تیسرے درجے میں بھی گرم اور پشک قرار دیتے ہیں یہ بوٹی فوائد کے لیے آتے بلگویں خانسی کے لیے اس کی جاڑ چھیل بقدر تین ماشا پان کے ساتھ استعمال کریں اور دوسرے نمبر پر حازمے کو طاقت دینے کے لیے اس کی جاڑ کی چھل اور چھوہارہ کی گٹلی ہممدن صفوف کر کے چھے ماشا استعمال کریں اور عام کمزوری کے لیے اس کا صفوف شہد میں ملا کر استعمال کریں دوسرا جو ولادت کی تنگی ہوتی ہے بچوں کی اس کے لیے اس کی جاڑ کو پیس کر پیٹ پر لیپ کریں بچہ بہ آسانی پیدا ہوگا اس کی جاڑ کی چھل چھے ماشے پانی میں جوش دے کر بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس کو پشاپ کی رکاوٹ کے لیے پیس کر پانی کیمرہ پھانکیں یا اسے جوش دے کر پلائیں تو پشاپ کی رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اس سے بننے والے جو مجربات ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو صفوف ہے اسے صفوف اونٹ پٹارہ کہتی ہیں اس کی جاڑ کی چھل تین ماشے گوکھرو تین ماشے مصری تین ماشے یہ صفوف بنیں جریان کے لیے دودھ کے ساتھ ایک خوراک روزہ نہ استعمال کریں اس کا جو ماجون ہوتا ہے وہ ماجون جو ہے اونٹ پٹارہ کی جاڑ کی چھلو ساہے میں پشکی ہو اور اس کے برابر گائے کے دودھ میں جوش دیں تقریباً آدھا کلو کو ایک تولہ یا پچاس گرام اونٹ کی کٹارہ کی جاڑ کو تو جب وہ دودھ گاڑا ہو جائے تو اس کے اندر آپ موسلی سفید ڈال لیں موسلی سفید ہو سیاہ ہو تال مکھانہ ہو موچ راہ سو بیج باندھو تین تولے ہر ایک کو پیس کر اس کے اندر ملا لیں اور اس کے اندر ہم وزن جتنی یہ تمام عدویات یہ نسخہ جاتا ہوں ہم وزن اگر ماجون بنانا ہے تو ہم وزن مصری بنا ڈال دیں شہد کے اندر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور ایک تولہ اس کی جو خوراک ہے وہ استعمال کرنے سے قوت باہ جریان اور احتلام کے لیے زبردہ ثابت ہوتی ہے اس کا شربت بھی بنایا جاتا ہے شربت کے لیے تازہ جڑ جو ہو اونٹ کو ٹا رکھے اس کو چوبیس گھنٹے پانی میں بے گوئے رکھیں پھر صاف کر کے معمول کے مطابق چینی ڈال کر شربت بنا لیں اور شربت کی جو مقدار ہے وہ پانچ تولہ استعمال ہوگی یہ کمزوری کے لیے ایک زبردہ چیز ہے تیل بھی اونٹ کٹارہ کا بنایا جاتا ہے اونٹ کٹارہ کی جڑ کو ٹکڑے کر کے آچی شیشی میں ڈالیں اور فتال جنتر کریں تو چار رتی ملائی میں اگر آپ ڈال کر کمزوری کے لیے استعمال کریں تو یہ بہترین ثابت ہوگا اس کو تلا کے طور پر بھی اس کی استعمال کر سکتے ہیں گندہ کاملہ سار دو تولے اور اس کے ٹکڑے بنیں اور کڑھائی میں بچھا کر رکھ دیں اس کے اوپر اونٹ کٹارہ کا پانی اس قدر ڈالیں کہ ٹکڑوں سے ذرا اوپر آگے اس کے اوپر لوہے کا ایک کٹورہ اوندھا رکھ دیں اور لبوں کو جل مندرہ سے جوڑ دیں کڑھائی میں پانی بھر کر نیچے آگ جلیں جب پانی گرم ہو جائے نکال کر پانی ڈالیں تو اس کو اس طرح کرنے سے ایک سات بار پانی بدلنے سے پانی اور کٹورے کو جدا کر دیں گندہ کا تیل نکل آئے گا گندہ کا تیل نکال کے لیے اونٹ کٹارہ کا یہ جو طریقہ معنی آپ کو ہوتا ہے یہ بہترین طریقہ ہے اور گندہ کا تیل جو ہوتا ہے اگر یہ تانبے پر بھی لگا دیں تو وہ سونے کی شکل اختیار کر جاتا ہے یہ ایک وہت چیز ہے دوسرا اس کا سفوک جو ہے وہ مکوی باہ بھی ہوتا ہے شلکہ جاڑوں اونٹ کٹارہ کا اور پانچ ماشے اکر کراہ ہو اور آسگاندوں تین ماشے ناگوری چار ماشے ان کو پیس کر حلوے میں ملا کر سات دن کھلائیں اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں سات روز میں کمزور سے کمزور مریض بھی خوشیاں حاصل کرے گا اور یہ تلا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے یہ چیزیں استعمال کرنے سے آپ اونٹ کٹارہ یعنی کنڈھیاری بوٹی سے آپ بہت سے فوید استعمال اور اس کے استعمال کرنے سے فوید حاصل کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھی اس کی اونٹ کٹارہ کی معلومات تو اس کو دیکھنے سے پہلے سننے سے پہلے آپ سب سکرائب کا بٹن دبائیں اور ہمارا چینل گھریلو ٹوٹ کے سنہری بوٹیاں دیکھنے والے ہمیشہ ہی اس کو یاد رکھیں انشاءاللہ ہم اس کے علاوہ دوسری جڑی بوٹیوں کے اوپر بنائی گئی تمام ویڈیوز اور معلومات آپ کو فرام کرتے رہیں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ